سلام علیکم میں ہوں شاہد حسین اس ویڈیو میں دو خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو دوہ زہرہ کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں اب وہ انتہائی زیادہ بہت زیادہ جو ہے متنازع ہو چکے ہیں آج جس طرح میں نے ان سے گفتگو کی جتنے سوالات جو لوگ اس سے پوچھتے تھے وہ سارے کے سارے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں دوہ زہرہ کی تفتیش کو لے کے وہ میں نے کیے اور ان کے جوابات آپ نے دیکھے اور اب یقیناً لوگوں کو تصلیح ہو گئی ہوگی کہ جب ہم تنقید کر ہوتے ہیں یا جب ہم سوال اٹھاتے ہیں کیا وہ درست سوال اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے تفتیشی افسر صاحب کے جو شوکت شانی صاحب ہیں ان کے رویے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یقیناً کابل افسر ہوں گے یقیناً ان کا ایکسپیرینس ہوگا یقیناً وہ مجھ سے زیادہ بہتر یا جو لوگ بھی اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ان سے بہتر سوج بوجھ والے سمیدار اور بہت زیادہ جو ہے وہ کارجانبدار افسر ہوں گے لیکن اس کیس میں ان کو جس طرح کی تفتیش انہوں نے کی ہے یا جس طرح کی شواہد انہوں نے جمع کی ہیں یا جس طرح ان کا رویہ رہا ہے وہ جو ہے وہ اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جیسے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یعنی کہ غیر جانبدار تفتیشی افسر کے طور پر اب ان کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے گزشتہ ہفتے کے روز جب سٹی کورڈ میں پیش ہوئے اس وقت بھی میں نے ان سے سوالات کیے اس کے انہوں نے جواب دی اور انہوں نے اس بات پیسرار کیا کہ کیس کیونکہ بنت آنی ہے تو میں تفتیش کیسے کروں آج ایک بار پھر یعنی کہ ایک تقریبا ہفتہ بھی نہیں گزرا بلکہ تین چار چار دن گزرے ہوں پہلے انٹرویو کو آج ایک بار پھر وہ وہی والی بات کر رہے تھے جس طرح انہوں نے پہلے بات کیا حالانہ کیا بدالت حکم دے چکی ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے ساری باتیں ریکارڈ پر مجود ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ بزد ہیں کہ کیس زہیر کے خلاف اغواہ کا نہیں منتا ٹھیک ہے مان لیا اغواہ کا نہیں منتا لیکن آپ نے تفتیش کیا کیا ہے آپ نے خود میرے سوال سنے کہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی نے بیان دیا تو لہٰذا معاملہ ختم ہو گیا تو مطلب پھر تفتیش کرنے کا مقصد یا تفتیش ہوتی کیا ہے مجھے وہ سمجھا دیں کہ تفتیش کیا ہوتی ہے مطلب کسی نے جس نے بیان دیا بس اس بیان کی حد تک کیا آپ اس کو نوٹ کر لیں گے بس وہ ریکارڈ کے طور پر جمعہ کرا دیں گے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی یعنی کہ پولیس کے تفتیش کا جو نظام ہے یا نظام تفتیش سے وہ کیا ہوتا ہے کیا اسی وجہ سے اسی گفلہ تو لا پروہی ہے ناہلی کے وجہ سے دیگر ملزمان جو ہے سنگین نویت کے جرائم میں ملوے ستن کو سزایا نہیں ہو پاتی یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے آپ خود دیکھیں کہ اس طرح کی اگر تفتیشی افسر تفتیش کریں گے تو پھر ہمارے ملک میں یا ہمارے اس خاص طور پر کراچی کے شہر میں جو جرائم ہیں ان کے کیسے کنٹرول کیا جائے گا بارال ان کی اسی طرح کی جو رویہ تھا اس سے پہلے ہی آج تو انہوں نے بعد میں بات کی اس سے پہ درخواست ظاہر کر دی تھی اور درخواست کے اوپر جو ہے باقیدہ طور پر ڈیسٹک اڈیسٹک انسیسن جج شرکی کی عدالت میں جو ہے وہ سمات ہوئی اور انہوں نے نوٹس داری کر دی ہیں اڈیسٹن آئی جی کراچی کو اور اس کے علاوہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ کو اور اس کے علاوہ ڈی ایس پی شوقت شاہنی صاحب کو نوٹس داری کیا اور تمام کیس کا جرکارڈ ہے وہ انہوں نے طلب کیا ہے اور اس کے بعد پھر یکم جن کو کہا ہے کہ ی اس کی ساری تفصیلات اور ریکارڈ جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ اس بات کا اندازہ لگائے جا سکے یا اس کا جائزہ لیا جا سکے کہ واقعی جو ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ یہ ایک جانبدار تفتیشی افسر ہے ملدمان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور صاف اور شفاف تحقیقات نہیں کر رہے تو اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد پھر آگے جو بھی لاحی مال ہوگا یا عدالت کا حکم نام آیا ہوگا وہ سامنے آیا گا لیکن جو مہدی علی قاظمی صاحب کی جانب سے درخواست زیر کی گئی ہے اس میں بھی یہی موقع اختیار کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجودہ تفتیشی افسر جو ہے وہ ایک جانبدار نظر آتے ہیں اور مدعی مقدمہ مہدی علی قاظمی اور ان کے اہل خانہ کو اس تفتیشی افسر کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں ہے اہل خانہ کو شبہ ہے کہ تفتیشی افسر عمر کے تعیون کی چیک اپ کے لیے دعا زہرہ کو پیش نہیں کرے گا اور اس کے بعد پھر ان کو یہ بھی شبہ ہے کہ جو تفتیشی افسر ہے وہ مسلسل جانبداری کا اس لیے ان سے توقع نہیں ہے کہ وہ بہتر انداز سے کیس کی تفتیش کر سکیں انہوں نے اس صدا کی کہ عدالت تفتیشی افسر کو تبدیل کرنے اور کسی قابل افسر کو تفتیشی افسر مقرر کرنے کا حکم دے بہرحال آج جو بڑی پیش رفت ہوئی ہم نے ساری چیزیں دن میں جتنی ہو سکیں جو جو اپ ڈیٹس ہی اور وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں تو اب باقیدہ طور پر ان کو نوٹسز ہوں اور اس ساری درخواست کے اوپر جواب طلب کر لیا ہے دوسری جانب ج تو عامل یاکہ صاحب کے پوست مارٹم کے حوالے سے ہے وہ خبر بھی انتہائی اہم ہے وہ اس لیے کہ عامل یاکہ صاحب کے پوری دنیا میں بہت زیادہ لوگ جانے والے ہیں اور ان کی جو ان کا قبر کشائی کے بعد ان کا جو پوست مارٹم تھا اس کو لے کے کافی لوگ غمزدہ تھے رنجیدہ تھے اور عدالت کے اس حکم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے آج جب یہ کیس کی سما تو یہ سے پہلے یاد ہوگا آپ کو کہ عدالت نے یعنی دو رکنی بینچنے سندھائی کورٹ نے جو میڈیکل جو ان کا پوست مارٹم ہونا تھا اس کو روک دیا تھا عدالت کے یوڈیچرل میڈیٹ کا جو حکم نامہ تھا اس کو معتل کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں پولیس کی جانب سے ریپورٹ جمع کرائی گئی جس میں ریپورٹ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انہیں جواب میں کیا کہا لیکن جو عبدالعہد صاحب ہیں جن کی درخواست پہ یوڈیچرل میڈیٹ نے ضروری قرار دیا تھا کہ ملیاقت کی قبر کشائی ہو اور اس کے بعد پھر ان کا پوست مارٹم ہو ان کو عدالت آوازیں لگاتی رہی عدالت عمل آوازیں لگاتی رہا ان کو نوٹیسز جاری ہو چکے لیکن اس کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے تو اس پہ کافی سوالیاں نشان اٹھتے ہیں ظاہر عدالات میں جو پولیس کی جانب سے جو جواب جمع کرائے گیا تھا اس کو تو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے لیکن جو درخواست گزار تھے اس کیس میں کیونکہ وہ بھی فریق ہیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پوست مارٹم ہو جائے تو بہرحال ان کو بھی ایندہ س سماعت پر عدالت نے طلب کیا ہے لیکن انیس جولائی تک جو پوست مارٹم روکنے کا حکم امتنا تھا اس کو عدالت نے برقرار رکھا ہے اور فیل وقت قبر کشائی نہیں ہوگی اس سے پہلے جو 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 درخواست مارٹم روک گیا تھا اچھا سماعت کے دوران جو پولیس کی جانب سے یعنی کہ ایس ایچو برگیڈ اور ایس ایس پی ایسٹ کی جانب سے جواب جمع کرائے گئے اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے جو ہے عامل لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے انکو عامل لیاقت کے بیٹے اور بیٹی نے جوڈیشنل مارٹ کو کہا تھا کہ وہ پوست مارٹم نہیں کرنا چاہتے دس جون کو ایڈیشنل پولیس سرجن نے عامل لیاقت کی باڈی کا بیرونی جائزہ لیا اور اس کے بعد پولیس سرجن کے مطابق باڈی کے بیرونی معنی سے جو ان کا کہنا ہے کہ موت کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل سکتا یا کچھ جو ہے وہ وجہ سامنے نہیں آ سکتی ہیں پولیس کی جانب سے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوڈیشنل مارٹ شرکی نے ورسہ کی در خاص منظور کرتے ہوئے ڈیڈ باڈی ان کی حوالے کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد پھر جوڈیشنل مارٹ شرکی نے ہی جو عامل لیاقت کی تدفیر نے اس کی اجازت دی تھی اور اب ان کا کہنا ہے کہ عدالت جو بھی حکامات دے گی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ جو جواب تھا نکول کی کاپی بھی فرام کی گئی ہیں اور اس سارے جو اس سے پہلے جو تحریری جواب جمع کر آئے گیا تھا اور لکھ کے دیا گیا تھا دعا اور اس کے علاوہ احمد کی طرف سے اس کو بھی اس پولیس کی جواب کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اس موقع پر جو پوچھ رہا ہے اقبال ہے عامل لیاقت صاحب کی جو پہلی اہلیہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیے انہوں نے کہا کہ عبدالاہد جو ہے آج بھی جو وہ نہیں ہے اور ان کا جو ہے کنسنٹ سمجھ ہمیں جو ہے وہ نہیں آ رہا افسوس ہے کہ کوئی چلا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس طرح کوٹ کے چہری کے چکر لگوائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ انسانیت ہ ہمارے اندر جو ختم ہو چکی ہے جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو کر خبریں دے کر دے رہے ہیں اور وہ یہاں جج صاحب کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ دانیا کے حوالے سے بھی ہمارے وکیل بات کر رہے ہیں اور مزید بھی جو لاحعمل ہوگا وہ اختیار کریں گے اور انہوں نے کہا کہ عبدالاہد کے لیے جو ہے ایک پیغام ہے کہ وہ اتنے ایکٹیو وکیل ہیں تو سمجھیں اور عدالت کا وقت ضائع نہ کریں اور وہ خود آئے اگر ان کو پتہ ہے تو وہ آئے اور عدال ساتھ کو اس طرح جو ہے ان کا نہ کھیلا جائے انہوں نے اپنے جو ہے وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے تو برہر اب عدالت نے جس سے جنید غفار صاحب کی عدالت تھی اور یہ سارے دساویدات اور سارے چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے اب کیس کی مزید جو سماعت ہے وہ انیس جولائی تک ملتبی کی ہے اور درخواست گزار اس وقت کے جو تھے عبدالاہد صاحب ان کو طلب کیا ہے مزید اس سلسے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ حافظ